پناہ لیں گے امام علی سنت نے بڑی پیاری بات وہاں پر ذکر فرمائی کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ فرمایا کہ اگر ابراہیم بھی ہے مسلم شرک حدیث ہے کہ ابراہیم بھی ہے تو کل قیامت کے دن وہ میرے ہی دامن میں آ کر پناہ لیں گے اور میرے ہی دامن سے انہیں گویا کہ شفاق کی ندید اور اس کا گویا کہ مجدہ سنایا جائے گا چند باتیں یہاں پر ایک کسی حوالے سے مزید ارز کر دو تاکہ یہ مفہوم مکمل ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے انجام اور عمال کو بھی بڑی واضح طور پر ذکر فرمایا بخاری شریف عدیث پاک ہے اور جامہ ترمیزی کے اندر بھی موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کی صحابی حارسہ جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور خوش رہوں گی اور حضور اگر وہ جنت میں نہیں ہیں تو میں پوری زندگی روتے رہوں گی اور اس پر گویا کی غم کرتی رہوں گی میرا آقا علیہ السلام نے حارسہ کے انجام کو ذکر کرتے ورشاہ فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے فرمایا کہ اے امہ حارسہ تو جنت کی بات کرتی ہے اللہ نے تو جنت کے کئی توقات رکھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرہ وقت حارسہ جنت الفرداز کے اندر سہر کر رہا ہے جنت الفرداز کے اندر سہر کر رہا ہے حضرت گرامی یہ وہ تمام دلائل ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو اس کائنات کا رزیر اعظم بنایا ہے تو اسے مشاہدے سے ایسا کمال محمد فرمایا کہ اپنے مقام سے بھی واقف کر دیا اور اس کی امت کے مقام سے بھی اسے واقف کر دیا جامعہ تنیزی میں ربایت موجود ہے حضرت عبد الرحمان بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اس کے راضی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار مقدس کے اندر چند صحابہ اکرام حاضر ہو رہے تھے اور وقتن فوقتن حاضری دے رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی ایک لمبی فیرے ذکر فرمائی اور اس کے اندر اپنے جلل قدر صحابہ کے مکمل انجام کو ذکر کر دیا اور عشاء فرمایا کہ سنو ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی ہیں فرمایا وہ عمر فی الجنہ عمر جنتی ہے وہ عثمان و فی الجنہ عثمان جنتی ہے وعلی و فی الجنہ علی جنتی ہے فرمایا وہ تلحہ تو فی الجنہ حضرت تلحہ انساری جنتی ہے فرمایا وہ زبیر و فی الجنہ زبیر جنتی ہے وابو الرحمن بن عوف فی الجنہ فرمایا ابو الرحمن بن عوف جنتی ہے وصعاد ابن وقاس فی الجنہ حضرت سعاد ابن وقاس جنتی ہے فرمایا وہ سعید ابن زید فی الجنہ سعید ابن زید جنتی ہے وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ دس سے صحابی فرمایا ابو عبیرہ بن جرہ جو ہے وہ بھی جنتی ہیں دس کے دس صحابہ کو میراقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نشانت دے دی اب آپ دیکھیں ان کو نومنیٹ کیا نام لیا ان کا فرمایا تم جنتی ہو اگر شفاق کی بات کرنے سے عمل میں کمی لازم آتی ہے تو سرگان نے ان کو میزان پر جانے سے پہلے کہہ دیا کہ جاؤ کچھ بھی کرو تم جنتی ہو یعنی تم سے خدا وہ عمل کروا جائے گا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے تمہارے تمام معاملات تک گزر ہو جائیں گے اور زبان مصطفیٰ سے جو جنتی نکلنے کا لغ نکلا ہے رب کریم تم کو دس کو دس کو جنتی کر دے گا تو آج ہم انہیں اشرا مبشرا کہتے ہیں اشرا مبشرا اشرا معنی دس مبشرا جنہیں بشارت دی گئی ہے یعنی اشرا مبشرا یہ وہ صحابہی ہیں کہ جنہیں رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت مرحمت فرمائی اللہ کی عطا سے اس کے دیئے ہوئے علم سے اور وہی سے اپنے ہر امتی کے انجام کو بھی جانتے ہیں اور مقام کو بھی جانتے ہیں حضرت قرؐ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت علیہ کے بڑے بھائی ہیں اس حضیث پاک کو بھی درہ غور سے سماع فرمائے یقیناً آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا اور حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے آقا کے مقام کو سمجھنے کے لیے آقا کے منصف کو سمجھنے کے لیے بصیرت ملے گی اور جتنا آپ کے قلب میں آقا علیہ السلام کا مقام بڑھتا چلا جائے گا اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے اس لئے کہا گیا ہے کہ عشق رسول دل میں پیدا کیسے ہو فرما خوش الہان ناد خانوں سے ناد سنو یا حضور کے فضائل سے مملو باتیں سنو تاکہ تمہارے دل میں ذات رسالت کا روگ دب دبا مقام جس قدر بلند ہوتا چلا جائے گا اس قدر تمہارا ایمان تمہارا رب پر مضبوط ہوگا اور دین پر بھی مضبوط ہو جائے حضرت علی کے بھائی ہیں بڑے حضرت جعفر بن ابی طالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردافنہ یہ سن آٹھ ہجری جماعت الاولہ میں جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں جنگ موتا کہ جب مشرقین کے ساتھ قریش کے ساتھ جنگ کا جو سلسلہ تھا بدر کے اندر اوہد کے اندر خنین کے اندر یہ سارے سلسلے چل رہے تھے تو صرف قریش نہیں مسلمانوں کا راستہ نہ روکا بلکہ اہل کتاب میں سے اور قیسر روم جو اس وقت کی سوپر پاور ہے اس نے مسلمانوں کو روندنے کے لیے ساری ترقیب اپنی جنگ کی تیار کی میرے آقا کو پتا چل گیا اور سرکار علیہ السلام نے اپنے غیور صحابہ کو جمع کیا اور قیسر روم کا جو لسکر سنندر کے معنی تھا سرکار علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اور دین کو قیامت تک کے لیے بچانے کے لیے اپنے غیور صحابہ کے سروں پر یہ تاج سر فرانی رکھا اور انہیں ملک شام روانہ کیا ملک شام میں جرائے موتا اس جگہ پر یہ مارکہ ہوا ہے وہاں یہ جنگ ہوئی ہے تو وہاں پر یہ صحابہ شہید ہوئے ہیں اب صحابہ کے دلوں میں یہ جذبات تھے کہ ہوگا کیا معاملات کیا ہوں گے تو جانے سے پہلے ہی میرے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیکھو جھنڈا زید کے ہاتھ میں دینا پہلے بن حارسہ لے کر چلیں گے فرمایا وہ پھر شہید ہو جائیں گے کیا فرمایا وہ پھر شہید ہو جائیں گے تو فرمایا کہ پھر جھنڈا جو ہے وہ جعفر کے ہاتھ میں دے دینا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے تو کہا پھر جھنڈا جو ہے وہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دے دینا فرمایا جب وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو پھر جنگ کی تمام ترقیبیں خالد بن ولید کے ہاتھ سفر کر دینا خدا اس کے ہاتھ پر فتح کی مہتا فرما دے گا اب صحیح دخاری شعیف ہے دوستو برائے کرنسلی سے پاک دل کے کاموں سے سنیں کیونکہ امام کی جازبیت اور حلامت یہاں تک علم قیامت بھی خدا کی بارگاہ میں اور عقیدہ قیامت بھی خدا کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگا کہ جب حضور کی محبت کا رنگ اس پر جلا ہوگا اب آپ دیکھئے اس بات کو صحیح بخاری کی روایت ہے اور بڑی وضعات کے ساتھ امام بخاری نے روایت لیا ہے سرکار نے حضرت زید حضرت جعفر حضرت ابن رواہ تینوں کی شہدت کی خبریں مدینے میں بیٹھ کر کئی سا کلومتر دور سے سب کی شہدت کی خبریں دی ہیں امام بخاری روایت لیتے ہیں قبل ایعاتیو خبرہم اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لے کر آتا مصطفیٰ نے مدینہ کے دلوں کو اہل مدینہ کے دلوں کو قرار دینے کے لیے سارا جنگ کا معاملہ بیانت کرنا ہے اس جنگ کے اندر سرکار کے بھائی مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ شہید ہوئے ہیں اللہ اکبر طبقات ابن سعج میں اللہ میں ابن سعج لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر سے بڑی محبت کرتی تھے ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ رائے کو جعفرن یطیر ملکن فی الجنہ میں نے دیکھا ہے کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے جس طرح کربلا میں حضرت عباس کے ہاتھ کٹے تھے عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے ہاتھ کٹے تھے اسی طرح جنگ موتا کے اندر کہ جب آپ نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا اس ہاتھ پر جب زیب لگی تو یہ ہاتھ دائیں کٹ گیا آپ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا جب بائیں ہاتھ کٹا تو آپ نے گویا کہ اپنے داپوں کی سختی سے جھنڈے کو گرنے نہ دیا آپ کے سینے کو چھنی کر دیا گیا تیر سے اس سے پہلے کہ آپ زمین پر گر دے سعید عبداللہ بن رباہا نے اس لئے کو اٹھا لیا تو حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے